دیلیز ارتغل 2014 میں تی آ تی ون پر پیش کیا گیا جس کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے بلا شبہ ارتغل ترک غازی تھے اور مسلم تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باپ ہے لیکن پاکستانی اس کردار سے یہ اکثر نواقف تھے بیشتر پاکستانیوں کو ارتغل کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب وزیر آزم عمران خان نے پاکستان کے قومی ٹی وی پر ارتغل غازی کی زندگی پر بننے والے ڈراما سیریل کو دکھانے کا اعلان کیا جس کے لیے پاکستانی ٹیلیویشن کا پرائم ٹائم کا دورانیاں مختص کیا گیا سب کو دیکھنے کی تجویز تھی انہوں نے پی ٹی وی کو بھی ہدایت کی کہ وہ اسے اردو میں ڈب کریں اور اسے دیکھنے والوں کے لیے نشر کریں پاکستان ٹیلیویشن نیٹوک نے رمضان اور مبارک کی پہلی تاریخ سے ترک سیریز کو نشر کرنا شروع کیا تھا اور اسے مداہوں کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے دریلیس ارتغل ٹویٹر پر ایک بار پھر ٹرینڈ کر رہا ہے اس بار ہندوستانی کرکٹر ویرات کوہلی کی وجہ سے ہے دوان ایلپ کا ایک کردار جسے کیویٹ کیٹن نے ادا کیا سوشل میڈیا سارے فرین سوچتے ہیں وہ ہندوستانی کپتان ویرات کوہلی کی طرح لگتا ہے جب سے اس سیریز میں ان کی پہلی جھلک دیکھی گئی ہے سیکڑو افراد ویرات کوہلی کے ساتھ دوان کی بھی مماثلت کے بارے میں مزاہیہ ٹویٹ کر رہے ہیں زہیب نے لکھا وہ ویرات کوہلی ارتغل سیریز میں بھی کام کر رہے ہیں انم نے لکھا کہ میں نے سیریز میں ویرات کوہلی کو نوٹس کر لیا یہ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے ایک ساریف اسمان نے لکھا کہ ویرات کوہلی تم نے ارتغل سیریز میں اچھا کام کیا ہے الفاظ خان نے لکھا وہ ویرات کوہلی ایک وارئر بھی ہیں موسیقی